موسیقی اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان رحیم احمد خان استقبال کرتا ہوں آپ کا تصنیم ٹی وی کی خاص پیش کش مشاعرہ میں مشاعرہ کی آج کے اس قسط میں ذکر ہوگا فیض احمد فیض کا چونکہ کل بھی جاری تھا فیض احمد فیض کے متعلق ہم نے مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی آج بھی ذکر جاری رہے گا کل تک ہم نے بات کی تھی کہ فیض احمد فیض پارٹیشن کے بعد واپس لاہور چلے گئے لاہور جانے کے بعد تختہ پلٹنے کی سازش میں انہیں جیل جانا پڑا جیل سے باہر نکلنے کے بعد فیض احمد فیض میں ایک انقلاب آ گیا ایک ان کی شاعری میں ایک نیا انقلاب آ گیا آخر اس کے متعلق آج کی اس خاص قسط میں ہم بات کرنے والے ہیں آزادی کے بعد فیض احمد فیض واپس لاہور چلے گئے اور وہاں لیاکت علی خان کا تختہ اُلٹنے کی سازش کے جرم میں انہیں جیل جانا پڑا انیس سو پچھپن میں جیل سے ریلیز ہوئے اس کے بعد وہ انیس سو باسٹھ تک پاکستان آرڈس کانسل میں رہے وہاں سے نکلنے کے بعد سیر و تفری پر نکلے اور دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا ان کا انتقال انیس سو چوراسی میں ہوا اور آخری مجموعہ غبر ایام صرف بعد از مرب شائع ہو سکا آپ کی یاد آتی رہی رات پر چاندنی دل دکھاتی رہی رات پر گاہ جلتی ہوئی گاہ بجھتی ہوئی شمِ غم جل ملاتی رہی رات پر کوئی خوشبو بدلتی رہی پیرہن کوئی تصویر گاتی رہی رات پر پھر سبا سایہ شاخ گل کے تلے کوئی قصہ سناتی رہی رات پر جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در ہر صدا پر بلاتی رہی رات پر ایک امید سے دل بہلتا رہا اکتمنہ ستاتی رہی رات پر رازِ الفت چھپا کے دیکھ لیا یہ نظم فیض صاحب نے اپنے جگری دوست مخدوم کی آت میں لکھی تھی جب انہیں پتا چلا کہ ان کے جگری دوست کا انتقال ہو گیا ہے اقبال بانو فریدہ خانم اور مہدی حسن جیسے نام چین گائک کلاکاروں نے درجنوں لوگوں نے فیض صاحب کو گایا ہے آج بھی لوگ ان کی نظموں ان کی غزلوں کو بڑے اتمنان کے ساتھ سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں رازِ الفت چھپا کے دیکھ لیا دل بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا اور کیا دیکھنے کو باقی ہے آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظروں کو بچا کر دیکھ لیا جو دل سے کہا ہے جو دل سے سنا ہے یہ تمام کلام تھے فیض مدفیض کے جگجید سنگھ کی آواز میں یہ غزل بہت شاندار لگتی ہے نقش فریادی تست سبا جندہ نامہ میزان سرے وادی سینہ میرے دل میرے مسافر سارے سخن ہمارے ان کی خاص اور بہترین نظموں میں سے ہیں 1963 میں فیض صاحب کو رشیہ میں لینین اوورڈ سے بھی نوازا گیا 1984 میں انہیں نوبل کے لیے نومینٹ بھی کیا گیا فیض صاحب کا صدیوں تک لوگ انہیں پڑھتے رہیں گے انہیں گھاتے رہیں گے ان کا ذکر کرتے رہیں گے نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں جو دل سے کہا ہے جو دل سے سنا ہے سب ان کو سنانے کے دن آ رہے ہیں آج کے ہمارے اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے اپنے مذبان رحیم احمد خان کے ساتھ تصنیم ٹی وی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی